بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ وہ اپنا کمپٹ زون چھوڑ کر دوسروں کی خدمت کے لئے بہت کچھ کرتے ہیں تو آج ہم جس صحابی کا ذکر کرنے والے ہیں وہ بھی اسی بات کے لئے مشہور تھے صحابہ میں اور وہ صحابی ہے سعید بن زید سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں گے سعید بن زید کے جو والد ہے ان کے بارے میں کتنی بڑی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور وہ سب سے پہلے ہم سٹینڈ آؤٹ فرم دی ارلیسٹ کنورٹس کے واقعی جس کے والد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی ہے ان کا کیا سٹیٹس ہے ان کی پوری فیملی کا تو سعید بن زید جو ہے ان کے والد جو ہیں وہ ان کا نام ہے جی زید بن آمیر بن نوفل اور حضرت زید جو تھے میں ان کو رضی اللہ تعالیٰ انہو کہوں گا کیونکہ جو حدیث میں آپ کو سنانے لگوں ان کے بارے میں تو حضرت زید جو تھے یہ خطاب حضرت عمر بن الخطاب کا جو والد تھے خطاب ان کے یہ ایکچلی نیفیو تھے اور ظاہر ہے کہ جب یہ ایسی باتیں کیا کرتے تھے انہیں شرک سے بہت نفرت تھی آئیڈل ورشپ سے بہت نفرت تھی یاد رکھیں ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن تک ابھی شاید اسلام اس طرح نہیں پہنچا دین نہیں پہنچا لیکن وہ فطرتا نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی فطرت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ یار یہ زیادتی ہو رہی ہے یونیورسٹی میں ایسے بہت سے ینگسٹرز ہوتے ہیں جو گناہوں میں ہوتے ہیں لیکن جب اکیلے بیٹھ رہے ہیں تو ایک بار سوچتے ضرور ہے کہ ہے تو یہ غلط یہ سب کچھ غلط ہے ہم کس چیز کے پیچھے جا رہے ہیں ہم کیا کریں موویز دیکھتے ہیں اس کے بعد سوچتے ہیں گناہ کا کام کرتے ہیں اس کے بعد سوچتے ہیں کوئی کسی کے ساتھ زیادتی ہوتے دیکھتے ہیں اس کے بعد سوچتے ہیں ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں سو حضرت زیادتی اصطلان ہو he was one of them the father of سعید ابن زیاد اور he is to sit down he is to question lots of things happening in مکہ اور جو قریش کر رہے تھے تو اسی لئے زیادتی اصطلان ہو جب وہ question کیا کرتے تھے چیزوں کو تو خطاب انہیں persecute بھی کرتے تھے اور ان کا خاندان انہیں persecute کرتا تھا اور ظاہر ہے کہ پھر حق کی تلاش میں ٹوت کی تلاش میں وہ نکل جاتے تھے سہرہ میں اور حق کی تلاش میں ہر وقت گامزان ہوتے تھے تو سعید ابن زید نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ چکے میرے والد کی death ہو گئی اسلاح وانس پہلے ان کا کیا status ہے یا رسول اللہ knowing کہ وہ اس طرح کے تھے اور idol worship کو بھی hate کرتے تھے اور نیکی کے طلبگار تھے حق کے طلبگار تھے تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ قیامت والے دن جب انبیاء ہر نبی اپنی نیشن کو لے کر کھڑا ہوگا تو سعید زید ابن العامر یہ اپنی ایک نیشن ہوگی یعنی in itself in himself یہ ایک نیشن ہے سعید وہاں پہ کھڑا ہوگا زید وہاں پہ کھڑا ہوگا this is the status رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said کہ زید کا کیا status ہے تو یہ حضرت زید صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے سعید ابن زید عمر بن الخطاب کے بہنوئی ان کی بہن فاطمہ جو تھی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے خامد اور جب حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام قبول کیا تو سعید وازدہ اور سعید کو بھی حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے فیزیکلی حام کیا تھا لیکن اس کے بعد حضرت سعید بہت خوش ہوئے کہ عمر بن الخطاب finally accepted the truth of Islam لیکن سعید عمر صلی اللہ علیہ وسلم he was one of the earliest converts 19 سال کی عمر میں نے انہیں اسلام قبول کیا بلکہ scholars کے نزدیک even before دارال ارکم دارال ارکم وہ جو گھر بنایا تھا نا جہاں پر house of ارکم جہاں پر earliest converts آتے تھے وہاں پر رسول اللہ علیہ وسلم انہیں تعلیمات دیتے تھے اس سے بھی پہلے دارال ارکم کے واقعے سے بھی پہلے انہوں نے 19 سال کی عیج میں اسلام قبول کیا کیونکہ یہ فطرتاً نیک آدمی تھے اور نیک باپ کے بیٹے تھے یہاں سے ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ کتنا ضروری ہے کہ ہم گناہوں کو avoid کریں اور نیکی کی طرف جائیں تاکہ ہماری اولاد نیک بنیں brothers and sisters کیا آپ چاہتے ہیں کہ کل کو آپ کا بچہ جو ہے وہ خرابی کی طرف چاہے کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہ کے اثرات آپ کی اولاد تک ہیں اللہ معاف کرے تو why don't we leave sins گناہ کرتے ہوئے یہی سوچ لیں کہ یار کیا میں یہ کہلانا چاہوں گا یہ گناہگار باپ کا بچہ کہ ہمیں کہلانا چاہوں گا اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اللہ ہمیں اس گناہ عظیم سے بچائے زنا کرنے والے کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے اللہ معاف کرے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے کسی سے گناہ یہ سرزرد ہوا یا گناہوں کا ارتکاب کرنے والا ہے تو اللہ اسے معاف فرمایا معافی مانگنے سے استغفار کرنے اس گناہ ضرور معاف ہوتے لیکن یہ کہ آپ پہلے ہی پلاننگ کیوں نہیں کر رہے کہ ہم گناہگار نہ بنے ہم نیکی کی طرف چاہیں ہم نیک دل بنے تاکہ ہماری اولاد میں کل کو وہ چیزیں جو ہے وہ نظر آنی چاہیں سو ہی اس دائٹ پرسن سید ابن زہر جو ہر نیکی میں سرے فیرست ہوتے تھے اور ایکٹیو ہوتے تھے جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا شروع سے لے کر the day he accepted Islam till the day he died he was always in service for Islam in whatever capacity especially جہاد اور battles کے حوالے انہوں نے تمام battles میں جو ہے وہ participate کیا اور ان کے موہ پر اکثر مٹی لگی ہوتی تھی dust لگی ہوتی تھی اور ان کا ایک بہت مشہور کورٹ ہے he used to say کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غزوہ میں participate کر کے اپنے موہ پہ گرد لگوانا یہ ساری عمر کی نیکیوں سے بہتر ہے ساری عمر کی عبادت سے بہتر ہے چاہے تمہاری عمر حضرت نو علیہ السلام جتنی ہو جائے یہ حضرت سعید بن زید کا کوٹ ہے یعنی he is telling you the great experience and the great virtue of participating in جہاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جیسے میں نے بتایا کہ his face was mostly covered with dust کیونکہ travel بہت کرتے تھے دین کے رستے میں بہت انہوں نے کام کیا چاہے وہ construction project ہو چاہے وہ کوئی community service project ہو اور especially جو battles اور جہاد کا موقع ہے however he could not participate in one battle غزوہ بدر اور آپ حیران ہوں گے کہ جو پیک کی غزوہ تھی اس میں کیوں نہیں تھے because along with طلحہ بن عبید اللہ he was one of the scouts sent to شام قریش کے وہ جو trade کاروان تھا اس کی کچھ جو ہے information لینے کے لیے so yes he was a scout over there اور انہوں نے as a scout بہت زبردست خدمات انجام دی سر انجام دی حضرت سعید بن زید was always made the head of the knights in every battle in fact he was the one who used to charge first and foremost دیکھیں آپ نے movies میں بھی اکثر دیکھا ہوگا یا documentaries میں دیکھا ہوگا کہ جو بندہ سب سے پہلے charge کرتا ہے اس کو دیکھ کے باقی پامپ ہوتے اس کو دیکھ کے باقیوں میں جوش آتا ہے اور وہ بھی پھر charge کرتے especially جب آرمی کا moral down ہو رہا ہوتا تھا یا جب کفار کی آرمی بہت زیادہ ہوتی تھی مسلمانوں کی بڑی کام ہوتی تھی اور کوئی صحابہ جائے تھوڑا سا moral ان کا down ہوتا تھا تو سب سے پہلے ہتھیار اٹھانے والے سب سے پہلے charge کرنے والے حضرت سعید بن زید ہوتے تھے اور بھاگتے تھے اور ان کے بھاگنے سے ان کا گھوڑے بگانے سے یا ان کے تنوار ہاتھ میں لے کے بھاگنے سے صحابہ میں وہ جوش آتا تھا in fact حضرت عمر صلی اللہ انہوں نے حضرت خالد بن ولید نے battle of یرموک one of the piercest battle battle of یرموک میں حضرت خالد بن ولید نے انہیں جو center کا unit تھا اس کا leader بنایا تھا center کے unit because he knew what a brave man and he knew کے آرمی کا moral یہی اب کرے گا سعید بن زید اور battle of یرموک میں سعید بن زید کے بڑے خوبصورت الفاظ جو ہیں وہ درزیں تاریخ میں ابو بیدہ بن جرہ سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے ابو بیدہ بن جرہ کو کہا کہ ابو بیدہ اس battle میں تو میں نے ٹھان لیا کہ میں شہید ہوں گا یعنی شہادت انہیں اتنی زیادہ ہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ کو کیا میسیج دوں جب میں ان سے ملاقات کروں چیک آؤٹ دیر ایمان کہ شہید ہونا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ سے ملاقات کرنی تو ابو ویدہ بن جرہ ان کا بھی آگے سے ایمان دے گئی he said کہ یا رسول اللہ آپ کو بہت بہت جزائے خیر اور میرا سلام دیجئے گا رسول اللہ کہیے گا کہ ہم نے اپنے رب کے وعدے کو سچ پایا جو وعدے آپ ہمیں بتایا کرتے تھے اللہ کے اور وعدے کیا تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ کہا کرتے تھے کہ شام فتح ہوگا ایران فتح ہوگا فارس فتح ہوگا اور مسلمان بہت زیادہ گروہ کریں تو ابو بیدہ نے کہ آج ہم وہ اپنی آنکھوں سے ریزلٹس دیکھ رہے تو آپ ہمارا یہ میسج پہنچ آئی ہے بہرحال اللہ تعالیٰ اللہ نے زہر شہادت بیٹلز میں نہیں ہوئی تو ان کی بھی اس سے کیا سبق ملتا ہے موت تب ہی آئے گی جب لکھے ہوئی ہے اور کہاں آئے گی ہمیں نہیں پتا کیسے آئے گی ہمیں نہیں پتا بس ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جب موت آئے تو سجدے میں آئے جب موت آئے تو تیری servitude میں تیری service میں آئے so he was the one was made the governor of damascus by حضرت عمر صلی اللہ لیکن تین مہینے بعد حضرت سید بن زہر نے وہاں سے استیفہ دے دیا اور بڑی عجیب بات ہے کہ اس position سے استیفہ کون دیتا اور بالکنی میں باہر آیا کرتے تھے دیکھا کرتے تھے بہت زبردست ڈویلپ سٹی تھی دیمیسکس اس دور کی امیجن کرے اینی ون دیمیسکس میں رول کرنا وہاں جا کے گورنر بن سید بن زہد بالکنی میں جب نکلا کرتے تھے تین مہینے تک دیکھتے رہے اور پھر آخر کار انہوں نے کیونکہ بور ہوتے تھے ظاہر ہے کہ باقی کے صحابہ وہ مشکلات وہ ایک ایک انسان تھے حضرت عمر صلی اللہ نو کو لیٹر لکھتے ہیں اور لیٹر میں کہتے کہ امیر المومنین مجھے زیب نہیں دیتا اور مجھے بہت شرمنگی ہو رہی کہ آپ لوگ تو لگے ہوئے دن رات سروس میں اور گردو گبار میں اور میں یہاں محل میں بیٹھا ہوں تو میں اس صیفہ دے رہا ہوں کسی اور کو جو اس کا زیادہ حق دار ہے اور اس پوزیشن کے لئے سوٹے بیل ہے اس کو یہاں پر مسلط کیجئے جب میرا لیٹر آپ کو ملے تو میں راستے میں ہوں گا اور آپ کی طرف آ رہا ہوں گا یعنی ہم بڑی پوزیشن کے لئے کیا کیا نہیں کرتے اور کون پسند نہیں کرتا بڑی پوزیشن کو لیکن ان کی تھنکنگ یہ تھی کہ اگر میں بڑی پوزیشن پر چلا گیا تو پھر شاید میں ایک عام آدمی کی طرح اس طرح سے کام نہ کر سکو اور میں ایک سلیبریٹی نہ چاہے آپ کسی کورپوریٹ سیکٹر میں بھی ہیں وہاں بھی اس نیت سے کام کریں کہ جو میں اچھا کام کروں گا تو ایک پریکٹسنگ مسلم کی ان لوگوں کے سامنے امیج اچھی ہوگی میں جھوٹ نہ بلوں میں ٹائم پہ ہوں میں بہت پنکشول ہوں میں ایکسٹرا کام کروں میں احسان کے ساتھ کام کروں بغیرہ بغیرہ اور میری ڈیلنگ اتنی زبردست ہو میرے چہرے پہ ہر وقت سمائل ہو تاکہ ان کو رسول اللہ کا اسلام کا اسلام چاہے آپ کسی بھی فیل میں ایک ڈاکٹر جس طرح سروس کر سکتا ہے لوگوں گی اتنا افسوس ہوتا ہے جب ڈاکٹر بد اخلاق ہو اتنا افسوس ہوتا ہے جب نرسز بد اخلاق ہو جو لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے جو ہیں وہ ہوتے ہیں پبلک سرویٹ جب بد اخلاق ہو جائے تو پھر یہ ایک معاشرے کے زوال کی اکاسی کرتا میں اپنے ڈاکٹرز بہین بھائیوں کہنا چاہتا ہوں جو ڈاکٹرز بن رہے آپ کے پاس لوگ آتے ہیں آپ کے پاس پرفیکٹ موقع ہے لوگوں کو خوش کرنے کا ان کے چہروں پر سمائل لانے کا ان کا دن بنانے کا ان کے ساتھ خوش اخلاقی شو کرنے کا رسول اللہ کی سیرت انٹروڈیوس کرانے کا آپ کے پاس بہترین چانس ہے کہ آپ ان لوگوں کے چہروں پر سمائل لائیں اور ان لوگوں کی کاؤنسلنگ بھی کریں کتنے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں کسی اور کے پاس نہیں آتے سو always do things for the sake of اللہ اور اللہ عزت دینے والا اللہ انشاءاللہ رسک بھی دینے والا بہت زیادہ but make شوہر کے intention بہت سنسیر سو this is one person who always wanted to be in the field سید ابن زید میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ ان کی life full of activity ہے تو جس to conclude ان کی life سید ابن زید کی life سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے the lesson that we get from his life is that a Muslim should always try to be in the field and he should always be serving in some capacity when you are in a family gathering when you are living amongst few people hostel میں رہ رہے ہیں کہیں بھی رہ رہے ہیں کسی community میں رہ رہے ہیں family میں رہ رہے ہیں اپنی life کی طرف دیکھیں کہ کیا آپ active ہیں یا آپ lazy ہیں یا آپ ہر وقت comfort zone میں لگے be active actively participate کریں جب کوئی guest actively participate کریں جب کوئی دوست actively participate کریں جب کوئی religious gathering actively participate کریں جب کوئی مسجد کا event actively participate کریں community service actively participate کریں projects actively participate کریں just for the sake of pleasing اللہ سبحان یہ line بہت important ہے دنیا کو please کرنے کے لئے نہیں اللہ اور اس کے رسول کو please کرنے کے لئے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ تم اگر اس نیت سے اللہ کا حکم ہے بیوی کو خوش کرنا اس کو ایک لکمہ کھلاتے ہو یہ بھی عبادت ہے تو ہر چیز عبادت بن جائے گی لوگوں کو serve کرنا بھی عبادت بن جائے گی اگر intention یہ کہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ سبانہ و تعالیٰ کو میں نے پلیز کرنا ہے so this is the biggest lesson کہ believers should be very active not attached to the comfort zone next time guests come to your house you should be very active you should be serving them you should be really making them feel at home you should be making them pleased for the sake of allah ان سے باتیں کریں اور صرف لوگوں کا status دیکھ کے ان کے ساتھ دوستی نہ لگائیں بلکہ regardless of the status ہر ایک کے ساتھ اچھے رہیں جینیٹر سے لے کے ڈرائیور سے لے کے اپنی کمپنی میں ایک گارڈ سے لے اوپر کے عملے تک جو بھی بندہ سب کے ساتھ اچھے پیش آئیں کبھی کسی میں کوئی ڈیفرنس کیریٹ نہ کریں اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بھی 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 فجر کی نماز کے بعد یہ گھر واپس آئے اپنے ہاتھوں کو یوں پیچھے رکھا اور ٹیک لگائی اور اس کے بعد اللہ نے ان کی روح قبض کر لی اور ساتھ بھی نبی وقاس اور عبداللہ بن عمر جو موجود تھے اس وقت صحابہ جو زندہ تھے جنہوں نے ان کو وسل دیا اور عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب ہم ان کو کچھ پرفیوم لگانا چاہتے تھے تو ان کی باڈی سے بہت زیادہ فراغرنس آ رہی تھی کسی پرفیوم کی کہ زید کی سرویس میں نے قبول کر لیے سبحانہ حمد شہد اللہ 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 سبحانہ اللہ سبحانہ سبحانہ اللہ سبحانہ سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ خیر انشاء اللہ سبحانہ اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ دین کی باتیں فہلانہ سکھای جاریہ ہے سواب کی نیت سے اسے دوسروں کو بھی شیئر کریں ایسے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے اوپر آئی بٹن پر کلک کریں ہلیوز جویوز